بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ایک کور ہٹ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ پونزی سکیم کیتا ہے چلنے والی جو کمپنیز ہیں ان کے خلاف لبکشائی کی ہے یا راولپنڈی اسلام آباد میں جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز جن کے پاس نہ تو انو سی ہے نہ ان کا الو پی اپروو ہوتا ہے وہ پاکستانی سمید اورس پاکستانیوں سے سرمایہ کاری کے نام پر لوٹ مار کرتے ہیں ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی ہم نے لبکشائی کی جو آٹھ ہر دفعہ اپنا نام چینج کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ راولپنڈی کے چکری کے علاقے میں ایک عبداللہ نامی سٹی عبداللہ ہاؤزنگ سوسائٹی عبداللہ سٹی نامی ایک ہاؤزنگ سوسائٹیز تھی جن کا اب لیٹس نام ایوالان سٹی رکھا گیا ہے اس ایوالان سٹی کے بیک پہ سابق گورنر سن پاکستان تحریک انصاف کے عمران اسمائی نے سابق رکھنے قومی اسمبلی آمیر میں مدکیانی ہے اور ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت ہے ان لوگوں نے مل کے عبداللہ سٹی کے جو مالک ہے آسم عزیز ان کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا ہے کہ کیوں نہ پاکستانی عوام کو لوٹا جائے وہ ایوالان سٹی کے اوپر آل ای ڈی ام پروگرام کر چکے ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو بتائیں گے آج جو بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اسلام آباد میں دشتگردوں کو پکڑنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا یعنی کہ سی ٹی ڈی اور سی ٹی ڈی ان مقدمات کی تفتیش کرتی ہے جو دشتگردی کے تحت درج کی جاتے ہیں آسم عزیز کے خلاف دوزار بائیس تھانہ سی ٹی ڈی اسلام آباد میں ایک مقدمہ درد تھا جس مقدمے کا نمبر ہے ایک سو چومن اس مقدمے میں اسلام آباد کی سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ آسم عزیز کو ان کے دفتر آپ کو معلوم ہے کہ جی ٹی روڈ کے اوپر ان کا آفیس ہے وہاں رواد ٹی چو کے پاس وہاں سے سی ٹی ڈی اہلکار آسم عزیز کو گرفتار کرتے ہیں پروگرامے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آسم عزیز اس قدر طاقتور شخصیت ہے آپ ان کے فیس بک پیج ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جائیں تو انہوں نے بھی تمام جو سیاسی پندر تھے ان کے ساتھ تصویریں بھی عویزہ کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو خوفزدہ کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کے لنکس تو ہائی اوفیشلز تک ہے لیکن حیرت انگیز طور پر وہ فورس جو دہشتگردوں کو گرفتار کرتی ہے اس فورس سے ایک غیر قلونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا مالک بہ آسانی فرار ہو جاتا ہے اب آسم عزیز فرار ہوتا ہے فرار کرایا جاتا ہے یا مبینہ طور پر پیسوں کی چمک دھمک دے کے آسم عزیز کو فرار کروا جاتا ہے یہ بہت سے سوالات ہیں کہ ایک اس روڈ کے اوپر جس روڈ کے اوپر چوبیس گھنٹے ٹریفک کی عامد و رفت رہتی ہے جس کو بنزیر بھٹو روڈ بھی کہا جاتا ہے نیو پرانا ائرپورٹ روڈ بھی کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے بنزیر بھٹو ائرپورٹ روڈ چکلالا ائرپورٹ بھی ہے وہاں پہ اس ائرپورٹ کی نزدیک جب یہ سیٹی ڈی اسلام آباد کی ٹیم آسم عزیز کو گرفتار کر کے لاتی ہے تو حیرت انگیز یہ دیکھیں ایک حیرت کی بات ہے کہ وہاں پہ روڈ بھی چل رہا ہے اور جو مقدمہ درج کیا جاتا ہے تھانا سیٹی ڈی کے ایسے چو کی مدیت میں جن کا نام ساجد بٹ ہے اور مقدمہ جو درج کیا جاتا ہے اس مقدمے میں چھے سو اکاسی بٹا تیس تھانا ائرپورٹ میں یہ مقدمہ درج کروائے جاتا ہے مجھے صرف حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس فورس کے ہاتھوں ایک غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا مالک فرار ہو جا رہا ہے جو دہشتگردوں کو گرفتار کرتی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا فورس ہوگی جو دہشتگردوں کو گرفتار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ ایک جالی ہاؤزنگ سوسائٹی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا مالک گرفتار کرتی ہے اور بہ آسانی کہ وہ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو قبضہ مافیا کے لوگ ہیں وہ اس قدر بہاثر ہوتے ہیں ان کو کوئی ڈار نہیں ہوتا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا پولیس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے سرے بازار سرے عام رات کو وہ گاڑیوں کے آگے گاڑییں لگاتے ہیں اور آسان مزیز کو فرار کروا کے لے جاتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے اوپر آئی جی اسلام آباد کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ کے اہلکار اس قدر نہ اہل ہے کہ آسانی ان کی گرفت سے ایک غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا مالک فرار ہو جاتا ہے اچھا جو مقدمہ درج کروایا جاتا ہے تھانہ ائرپورٹ رولپنڈی میں اس مقدمے کا نمبر 681 بٹا تئیس ہے مقدمے کا مطن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس مقدمے میں جو دفعات لگائے گی ہیں تین سو تریپن ایک سو چھاسی ایک سو اٹالیس ایک سو انچاس دو سو پچیس بی دو سو چوبیس پانچ سو چھے زمنٹو اور تین سو اکتالیس یہ دفعات لگائے گی ہیں لیکن وہ فورس جو عوام کی محافظ ہے اس سے سرکاری اصلہ چھننے کی کوشش کی جاتی ہے پولیس ایلکاروں کی وردیاں پھاڑی جاتی ہیں ایک دشتگردی کے مقدمے میں ملوث ملزم کو فرار کروایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھانا سی ٹی ڈی اسلام آباد کی ٹیم اس مقدمے میں دشتگردی کی دفعات کیوں نہیں لگواتی کیا ہم یہ سمجھیں کہ تھانا سی ٹی ڈی اسلام آباد کی ٹیم بھی مبینہ طور پر اس کو آسم عزیز نے خرید لیا ہے کیونکہ آسم عزیز اس سے قبل بھی گرفتار ہوئے ہیں آسم عزیز کے اوپر اس سے قبل متدد مقدمات درجہ ہیں یہ لوگ پاکستانی عوام کو ڈیلور نہیں کر پاتے لیکن یہ سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتے ہیں اور اورسیز پاکستانیوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ اورسیز پاکستانی اپنی جمع پونجی ان نصربازوں کے ہاتھوں ان کے ہاتھوں میں دے اور وہ اس پیسے سے عیاشی مرے اس سے قبل آسم عزیز کے ایک بھائی ہیں تاہر عزیز انہیں نے بھی رالپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی حکام سے جس طرح طوفان بتمیزی برپا کیا تھا اس کی ویڈیوز بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چلا چکے ہیں لیکن میرا صرف حکام بالا یعنی کہ پولیس چیف اسلام آباد کے پولیس چیف رالپنڈی کے ریجن پولیس آفیسر سے سٹی پولیس آفیسر سے یہ سوال ہے کہ سی ٹی ڈی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو دشتگردوں کو نکیل ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا ایک دشتگردی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو اس کے ساتھ ہی فرار کرواتے ہیں تو کیا اس مقدمے میں جو تھانا ائرپورٹ میں درچیا جاتا ہے اس میں دشتگردی کی دفعہ نہیں لگتی کیا ہم یہ سمجھیں کہ عوام کے محافظ اب اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ملزم بہ آسانی ان کی حراست سے فرار کروایا جا سکتا ہے یا ہم یہ سمجھیں کہ نوٹوں کی چمک تمک دیکھ کے مختلف نویت کی دفعات لگا کے معمولی دفعات لگا کے اس ملزم کو فرار اس وجہ سے کروایا گیا ہے کہ وہاں سے اچھی رقم مبینہ طور پر ملے گی اس حوالے سے میں نے آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا موقف نہ جان سکا میں نے سیٹی پولیس آفیسر اور ریجنل پولیس آفیسر سے بھی رابطہ کی کوشش کی گئے ان سے معلوم کر زکوں کہ ایک سیٹی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ایسے چو ایک مقدمہ درج کروار ہے اور اس میں سرکاری اصلہ چھیننے کی دفعہ بھی شامل ہے یعنی کہ سرکاری اصلہ چھیننے کی کوشش کی گئی پولیس کی وردیاں پھاڑی گئیں وہ محکمہ جو دشتگردوں کے لیے بنایا گیا تھا اس محکمے سے اتنی آسانی سے یہ قبضہ مافیا کے لوگ اپنے مالک یعنی کہ آسم عزیز کو فرار کروا کے لے جاتے تو کیا دشتگردی کی دفعہ نہیں بنتی بہت سے سوالات ہیں ان کے جوابات ہمیں درکار ہوں گے اگر پولیس حکام یا پولیس ترجمان اپنے موقع سے ہمیں اگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن حیرت انگیز طور پر سی ٹی ڈی کی کسٹیڈی سے اس طرح ایک باثر قبضہ مافیا باثر جیلی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالی کا فرار ہونا کئی سوالات کو کئی سوالات جنم لے رہے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا واقعی نوٹوں کی چمک نے سارا کام ٹھیک کر دیا رام کر دیا یہ کئی سوالات ہیں دیکھتے ہیں کون جوابات دیتا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ